ایک جوان ہیں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اہلو بیت کی محبت پہ گام کر رہے ہیں مفتی حمدر صاحب انہوں نے ایک بہت بڑا سوال اٹھایا اور وہ سوال واقعاً ایک مسلم معاشرم اٹھایا جانا چاہیے انہوں نے کہاً واقعاً یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ ہم نے اگر فقہ لینی ہے تو مثلاً صرف امام ابو حنیفہ سے لینی ہے یا امام شافے سے یا امام مالک سے یا امام حنبل سے کہا کہ ہم مسلمان اہلو بیت سے فقہ کیوں نہیں لے سکتے کہ آج ایک کلمہ پڑھنے والے کوئی اجازت کیوں نہیں کہ وہ اپنے طلاق کا مسئلہ رضاعت کا مسئلہ عرص و میراز کا مسئلہ فرزند رسول سے پوچھے یہ ایک طرف حکم محبت ہے دوسری طرف آپ غیر اہلو بیت کے پاس جا کے تو پوچھ سکتے ہو کہ ہم پوچھ کیوں نہیں سکتے واقعاً صدیان گزر گئیں کسی نے یہ نہیں سوچا کہ میں کبھی فرزند رسول کے پاس کیوں نہیں جاتا میں ان سے تو پوچھ رہا ہوں جو ڈاریک یا ان ڈاریک ان کے شاگرد ہیں لیکن میں اس ساتھ سے کیوں نہیں پوچھ سکتا جب انسان پہلی منزل ہے سوال اہلو بیت لوگوں کو سوال دیتے تھے کہ وہ شخص شامی جب آیا چوتھے امام کے مقابلے میں اب ظاہر ہے جب شام سے آ رہا ہے تو اس کا ذہن فرزند رسول کے خلاف بھرا گیا ہے کہ ستر ہزار ممبروں سے علی ابن ابی طالب کے خلاف پروپیکنڈا ہوتا تھا سیونٹی تھاؤزن ممبر کا مطلب یہ ہے ایک اس زمانے کا پورا اسلامی معاشرہ اور ممبر کی حیثیت اس زمانے میں ٹی وی ہے ممبر کی حیثیت سنما ہے ممبر کی حیثیت اخبار ہے ممبر کی حیثیت میڈیا ہے لوگ کہاں جاتے تھے ممبروں کو سنتے تھے اگر لوگوں کو پیغام دینا ہوتا تھا تو پیغام دینے کا جو مرکز تھا کوئی مفتی سے یہ نہیں پوچھتا تھا آپ نے کہاں سے پڑھا پس کہتے تھے قال رسول اللہ نبوی کا فرمان پڑھتے تھے وہ لوگوں کو سناتے تھے لوگ بلیف کرتے تھے اب شام سے آیا ہوا شخص جیسے ہی چوتھے امام کا مقابلہ ہوتا ہے یہ گندی ترین گالیاں جو اس کے ذہن میں نجاست بھائی گئی تھی وہ امام کو بولنا شروع کر دیتا ہے آپ تو ایسے ہو آپ تو ایسے ہو آپ تو ویسے ہو یہاں جو امام کے ہواری تھے جو امام کے شاگر تھے جو امام کے ساتھ کھڑے تھے ان کو برداشت نہ ہوا مریدان امام ذہن العبدین آگے بڑھے تاکہ اس کے موں پہ تمہچہ رسید کریں اور جیسے آگے بڑھے تو امام ذہن العبدین نے روک دیا اب ظاہر ہے کہ انسان کا ذہن گندگی سے بھرا ہوا ہے اس کا نتیجہ یہ نہیں کہ آپ اسے مارو مارو گے تو اس کے اندر اور غصہ پیدا ہوگا وہ چار گھلیاں اور آپ کو دے گا اگر کوئی مثلاً بول رہا ہے کہ شیعہ مسلمان نہیں ہیں اور آپ آگے بڑھ کے اس سے لڑائی کرو گے تو یہ نہیں کہ وہ آپ کو پھر مسلمان ماننا شروع کر دے گا آپ اس کے ذہن میں سوال پیدا کرو آپ اپنے کردار سے اپنے عمل سے یہ ثابت کرو کہ جو پروپیکنڈا تمہارے ذہن میں بھرا گیا ہے وہ پروپیکنڈا غلط ہے امام ذہن العبدین نے اپنے کردار سے ایسا جملہ کہا کہ وہ بھوڑا رونے لگا امام نے کہا جو تو مجھے کہہ رہا ہے یقیناً تم نے میرے خلاف کچھ سنا ہوگا اور جس نے سنایا ہے یقیناً اس نے کچھ دیکھا ہوگا امام نے کہا جو تو نے دیکھا ہے تو اس کے مطابق مجھے وہ بول رہا ہے اور فرمایا جو تو نے نہیں دیکھا جو عیب اللہ ستار العیوبے وہ چھپائے ہوئے ہیں اگر وہ ظاہر ہو جائیں تو تو میرے لئے کیا کہے وہ جب امام کی انکساری دیکھتا ہے اور امام کے یہ دعایاں جملے سنتا ہے تو امام سے معافی کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے یہی واقعہ امام حسن کے لئے پیش آتا ہے شام میں آنے والا شخص اب پتہ نہیں یہ کہاں کہا ہے لیکن جیسے اس نے گالیاں دینا شروع کر دیں تو بھر امام نے فرمایا یہ لگتا ہے کہ تو شام سے آیا ہے تیرا مزاج شامیوں سے ملتا ہے تیری گالیاں شامیوں سے ملتی ہیں اور کہا کہ سنے دوست تو بڑے دور سے سفر کر کے آیا ہے یہاں پہ نیا نیا ہے اب یہ بتا تو تھکا ہوا ہوگا گالیاں تو مجھے بات میں دے دینا لیکن تو مسافر ہے اس شہر میں مہمان ہے اگر کھانا نہیں کھایا تو حسن تجھے کھانا کھلا دے اگر سونے کے لئے جگہ نہیں تو میرے گھر میں آ کے سو جا اگر تیرے پاس سواری نہیں میں تجھے سواری دینے کے لئے تیار ہوں اگر تیرے پاس لباس نہیں میں تیرے بدن پر لباس پہنانے کے لئے تیار ہوں کہتا ہے حسن بن علی جو میں نے سنا تھا وہ اور آئے جو میں نے دیکھا ہے وہ اور آئے جو دشمن نے کان بھرے ہوئے ہیں وہ اور چیز آئے آپ نے اپنے کردار سے ثابت کرنا ہے جو دیکھنا ہے وہ اور آئے اب جیسے دیکھا اس کے وجود میں بدلاب آ گیا تو جب انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے پہلی ہدایت کی کڑی آئے سوال کو پیدا کرو جب تک سوال نہیں ہوگا آج مسلمانوں نے یزید پہ فلس ٹاپ رگا لیا کیونکہ سب کو بچا لیا لیکن یزید کو نہ بچا سکے واللہ اگر یہ مجالے سے عذا نہ ہوتی تو یزید بھی رضی اللہ بن جاتا ہے یہ مجالے سے عذا نہ ہوتی تو یزید کے خلاف بھی بات کرنے پر پابندی ہوتی یہ تو مجلس امام حسین ہے کہ کوئی یزید کو بچا نہ سکا یہ سوال ذہنوں میں پیدا ہونا چاہیے کہ وہ معاشرہ جو فاتحِ بادر بنا وہ معاشرہ جو اپنے گھروں کو تقسیم کر رہا تھا وہ معاشرہ جس میں اخوت کا درست دیا جا رہا تھا ایسا کیا ہوا نبی کے جانے کے بعد ارے یہی معاشرہ جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے وہ اپنے نبی کے نواسے کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا جب تک اس کینسر کو نہیں ڈھونڈا جائے گا جب تک اسباب کو نہیں ڈھونڈا جائے گا تب تک انسان اس معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتا جب تک اس کینسر کو نہیں کر سکتا